سدو تو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانے ایک نیا قطعہ لے کر جیسے آپ کو کل بتایا گیا تھا آج ہم بات کریں گے امر نائک کے اس قسم کے سیف ہاؤسز کی جہاں پر وہ رہتا تھا لیکن جن کے گھر میں رہتا تھا یا جہاں پر بھی رہتا تھا ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ آدمی اثر میں ہے کون حالانکہ بہت ساری جگہ پہ وہ اپنا اصلی نام بتاتا تھا لیکن آدھا نام امر اس کو کہ پوچھتا تھا تو تمہارا نام کیا ہے تو سیدھا بولتا تھا میرا نام امر ہے لیکن نائک ساتھ میں نہیں لگاتا تھا اور شاید اسی لیے کوئی اس کی اوپر شک بھی نہیں کرتا تھا اور وہ بینا باڈی گارڈز کے بینا عاملے پھیلے کے اکیلا کہیں بھی اپنے سیف ہاؤسز پر رہ لیتا تھا اور آت پاس کے لوگوں کو شک تک نہیں ہوتا تھا کہ ممبئی کے انڈر ورڈ کا اتنا کوخیات سرگنا ان کے بیچ رہ رہا اسی قسم کا کیسہ سنید کھٹاؤ کے مائلڈر کے کچھ دن پہلے بھی ہوا اور بعد میں بھی ہوا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس موٹر سائیکل کو استعمال کیا گیا تھا اس انسیڈنٹ میں سنید کھٹاؤ مائلڈر میں یامہ موٹر سائیکل وہ تھانہ میں ریجسٹر تھا اور وہ سب سے پہلی بڑی لیڈ تھی پلیس کے پاس کہ جس موٹر سائیکل کس کا ہے اور ان کاتلوں کے پاس وہ موٹر سائیکل تیتے پہنچا تو اس موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن کو لے کے جب اس کے مالک کا پتہ لگایا گیا تو وہ مالک کہیں اور اریس پہ رہتا تھا جو اس نے آگے کسی کو بھیج دیا تھا لیکن اس کو پتہ تھا جس کو وہ بیچا ہے وہ کہاں رہتا ہے تو جس اڈے کی سیف ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں اب اس کی کڑیاں آپ میں لانا یہ وہ سیف ہاؤس جہاں پر سنید کھٹاؤ کے مائلڈر کے پہلے اوپی بھاردواج امرنائک اور ان کے کئی ساتھی بہت بار اس گھر میں فلیٹ میں رہ چکے تھے اور قتل کے بعد اسی فلیٹ میں مبئی پلیس کے پہنچنے کے پہلے ارون گبلی کے آدمی پہنچ چکے تھے ان لوگوں کو گھیرنے مارنے کے لیے لیکن امرنائک نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی تھی وہ ان کے پہنچنے کے پہلے وہ گھر کھالی کر کے جا چکا تھا اب دیکھیں کتنی بڑی پلین ہوتی ہوگی یہ درہ دھیان سے سننے والا اپیسوڈ ہے آپ کے لیے تھانا میں اگر آپ سائن کی طرف سے تھانا جاتے ہو تو جہاں پہ تھانا ختم ہو جاتا ہے اس روڑ پہ ہائیوے پہ ایک روڑ جو ہے وہ آپ کو لیفٹ سائیڈ لے جاتی ہے کاپور بابڑی کی طرف اور رائٹ کی روڑ بھیونڈی اور اس علاقے میں آگے موبرا بغیرہ وہاں لے جاتی ہے آپ کو اس کارنر پہ جو کارنر ہے لیفٹ اور رائٹ جانے والی سڑکوں کا اس زمانے میں جو کارنر تھا بہت چھوٹا کارنر تھا اتنی بڑی روڑ نہیں تھی اس کے سامنے ایک لوکھنڈ والا کا پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا اور پیٹرول پمپ کے بلکل سامنے ایک سوسائٹی تھی جس کا نام تھا چھا بیا پارک کو آپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی چھے چھے فلور کی چار بیلڈنگ تھی اور دو بیلڈنگ اور تھی جو چھوٹے سائز کی تھی مطلب ایک جو بڑی بیلڈنگ جو ان میں چھے ٹو بیلڈروم کے فلیٹ تھے چھوٹی بیلڈنگوں میں ون بیلڈروم ہال کے فلیٹ ہوتے ہوگے تو یہ چھبیا پارک اچھو سائٹی کا نام تھا اور اس کے ساتھ لگتے بلکل اس کی ڈیوار باؤنڈری کے ساتھ ایک بہت فیمس ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا اپنے زمانے کا مکتی ریسٹورنٹ جو بہت ہی پاوش ریسٹورنٹ گنا جاتا تھا ایکٹلی چھبیا پارک جو سسائٹی تھی وہ مکتی ریسٹورنٹ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئی بہت ہائی اینڈ کلیپ جاتے تھے گاڑیوں کی لائن لگی رہتی تھی وہاں پہ کھانا کھانے کا انتظار کرتے تھے لوگ سیٹ نہیں ملتی تھی حالانکہ کوئی بیر بار نہیں تھی دارو سرم نہیں ہوتی تھی کوئی بھولڈنگ لاؤجن کا بندوبست نہیں تھا پیور کھانے کا رہتے تھے اور بہت اچھا میرے بہت سے لوگ پرانے یار دوس آج بھی وہاں کا کھانا یاد کرتے ہیں آج بھولڈنگ تو وہاں پہ پیٹرول پاپ بھی نہیں رہا اور مکتی کا جو ایریا تھا وہ شہد روڈ وائیڈننگ میں آ گیا اور فلائی اوور بن گئے سڑکیں بہت بڑی ہو گئی اور بہت بڑے لیول ڈیولمنٹ تو سیریہ کی ہے لیکن وہ چھبیا پارک سوسائٹی آج بھی ہے حالانکہ بیلڈنگیں کافی پرانی ہو گئی ہیں انہی بیلڈنگ میں چھبیا پارک کی ایک بیلڈنگ میں تھرڈ فلور پہ فلائٹ نمبر تین سو ایک میں ایک فیملی رہا کرتی تھی گجراتی چاہتی ایک آدمی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی دو دھائی سال کی تھی اس دن میں 94 کی بات کر رہے ہیں جب سنیر کھٹاؤ کا مرڈر ہوتا وہ فیملی وہاں پہ کچھ مہینوں سے رہ رہی تھی سالوں سے نہیں اندر گھر کے کوئی زیادہ سامان نہیں تھا بیئر مینیمم سامان اور اسی طرح کچھ کچھ بیلڈنگ میں کچھ اور بھروں میں کچھ اور لوگ بھی رہتے تھے جو عمر نایت جائنگ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن کچھ کو اس کی خبر تک نہیں تھی آپ دیکھئے اتنی بڑی سوسائٹی میں ایک صاف سے بڑی سوسائٹی گنی جاتی تھی ہر دھرم جات پردیش اندوستان کے کھٹے کے لوگ وہاں رہتے تھے ایک فلیٹ میں ایک سکس رہتا ہے جس کا نام میں نہیں ملوں گا کیونکہ وہ سکس بھی آج موجود ہے اس کی وہ بیوی جو بچی تھی دو ڈائی سال کی وہ آج بہت بڑی ہو گئی ہوگی پھر وہی گلا آئے گا کہ ہم سب بھول بھلا کے نئی زہدگی جی رہے اور آپ نے پھر ہمارا نام لے کے پرانے ضد آجا کر دیئے لوگ کیا کہیں گے تو میں ہم کا نام نہیں دوں گا لیکن یہ وہ سکس ہے جس نے وہ موٹر سائیکل اور ریجنل اونر سے خریدا تھا اور یہ گھر میں بہت بہت بار امر نائک اوپی بھاردواز اور اس گینگ کے لوگ چھے سات لوگ کئی بار ہمیشہ اس گھر میں ٹھاہر لیتے تھے وہاں پہ رہتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد چلے بھی جاتے تھے اصول ان کا یہ تھا کہ رات کو آٹھ نو بجے ایک ماروٹی وین میں ان کے پاس ایک ماروٹی وین تھی اور ایک وہی موٹر سائیکل تھا جو جو سنید کھٹاؤ کے مرڈر کیس میں استعمال ہوا تو وہ بیلڈنگ کے پیچھے وہ یہ گھوم کے ایک طرف سے جانا پڑتا ہے دوسرے طرف سے گھوم کے گھاڑیاں باہر مین گیٹ پہ آتی ہیں ایک تیواری واتمن ہوا کرتا تھا وہاں پہ جو کافی پرانہ واتمن تھا اس کے پاس بہت سے کتھے اس سوسائٹی کے حاضرت لیکن آج کل پتہ نہیں کہا ہے مجھے جب میں انکویری کر رہا تھا تحقیقات کر رہا تھا کسی نے کہا کہ آپ تیواری واتمن کو ڈھوڑیے اس کے پاس اس کہانی کی پوری حقیقت ہے کیونکہ پلیس والوں کے ساتھ اور سب لوگ کے ساتھ وہی ڈھیل کرتا تھا لیکن میں نے کچھ اور لوگ ڈھوڑ لیے جو اس زمانے میں اس سوسائٹی میں رہتے تھے دوسروں کی مہربانی ہے کہ آگے کی آگے کنٹیکٹ دیتے رہے اور ہم کامیاب ہوگے ان تک پہنچنے کے لیے تو جس دن کھٹاؤ کو مارا گیا اس دن ان میں سے کتنے لوگ وہاں تھے کتنے نہیں تھے اس بات کا کھلاتا نہیں ہے کیونکہ اس سوسائٹی کے کسی بندے کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہم کھٹاؤ کی مرڈر کے بعد آنے والے تین چار دن میں جو انپولڈ ہوئی تھی سٹویشن انپولڈ ہوتی ہے تو لوگوں کو ایستہ ایستہ معلوم پڑھنے لگا جیسے ہی مرڈر ہوتا ہے دوسرے دن صبح نیکسٹ ہے وہ فیملی جس گھر میں تین سو ایک پلیٹ میں جو رہتی تھی وہ تین آٹو رکشہ مگواتے ہیں اور ان میں اپنا گھر کا سامان لے کے رفو چکر ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل تو گیا ماروٹی وین نظر نہیں آ رہی تھی اور فیملی گل ہو گئی اب مرڈر ہو گیا سنیت کٹا ہو گیا پلیس کو موٹر سائیکل کے مالک کا پتہ چل گیا پلیس اس کے پیچھے لگی اور مالک نے یہ بتا دیا کہ میں نے جس سکش کو موٹر سائیکل بیچا تھا وہ چھبیا پارگ سوسائٹی کے تین سو ایک نمبر فلیٹ میں رہتا جس کا نام میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں اب اس کے پہلے پلیس اس سکش کو لے کے وہ گھر بتانے کے لیے اس کو لے کے آتی اس کے پہلے کی جو راہ تھی دیکھیں یہ بہت دھیان سے سننے والی بات اس کے پہلے کی یہ ارلی مورننگ گئے ہیں صبح صبح ابھی سورج بھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اس آدموں کو لے کے جاتے ہیں لیکن ان کے پہنچنے کے پہلے رات کو تالہ لگا ہوتے ہیں وہ کھڑکیاں بڑکیاں توڑتے ہیں ہاتھ پاس کی اور دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی ہوگا ہے لیکن باہر سے تالہ لگایا ہوا ہے دروازیں کو بھی کٹا جاتا ہے لیکن اندر کوئی نہیں ہوتا ہے سامان تھوڑا بہت جو پڑا تو بکھرا پڑا ہوتا ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد پلیس وہاں پہنچتی ہے اس گھر میں اب دیکھئے اس بات سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہو جو میرے سورج نے مجھے بتایا کہ اس کے پہلے کہ پلیس کو پتا چلتا کہ اس گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا اس قتل سے کوئی لینا دینا ہے ان کو گھاٹ اتارنے کے لیے ان کو پار اتارنے کے لیے ارنگبلی کے لوگ پلیس کے پہلے پہنچ گئے اب ارنگبلی کے لوگ کیوں پہنچے آپ کو پہلے اپیسوڈ میں بتا چکے تھے کھٹاؤں مل کے کمپاؤں کو لے کے مل کو لے کے جو سودے بازی ہو رہی تھی وہ مل کے مالک نے ارنگبلی کے ساتھ فائنل کی تھی اور امرناک اس سے بہ ناراض تھا وہ دوسری پہلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں پوری ڈیٹیل میں دوسری ہے لیکن اس کو نہیں پا کے وہ لوگ واپس کر جاتے ہیں ارنگبلی کے لوگوں کے جانے کے بعد پلیس وہاں پہنچتی ہے کیا ارنگبلی کی انفرمیشن نیٹورک اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ پلیس کے پہنچنے کے پہلے اس اڈے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو یہ خبر ملی کہ اس کیج سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں دوسری بات جو دوسرا اینگل سامنے آتا ہے بہت بار مومبئی پلیس وہ کام دوسرے گینکٹر سے کھروا لیتے ہیں جو کام پلیس خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پتے کی انفرمیشن پلیس نے خود ارنگبلی کینک کو دی تھی اور جب تک ارنگبلی کے لوگ یہ انشور نہیں کر دیا کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد ہی مومبئی پلیس نے وہاں پہ انٹری مائی کیونکہ امر نائک کے پاس ہتھیاروں کا جو زکیرہ تھا اس سے پلیس بھی ڈڑتی تھی کہیں نہ کہیں ان کو یہ بھی ہو سکتے کہ اپنی سیوٹی کیلئے کہ اس کے پہلے کہ پلیس وہاں جائے اندر جو گولیاں بولیاں چلیں کسی کا نقصان ہو اس کو بچانے کیلئے چلو کسی اور کو بھیج کے دیکھ لیتے ہیں جو ہوگا ان کے ساتھ ہوگا بعد میں ہم ڈپٹ لیں گے تو یہ تین چار تھیریز کچھ چھبیا پارک سوسائٹی میں گھٹنا گھٹی اس کو بیان کرتی ہے ارنگ گولیاں کا انفرمیشن نیٹورک پلیس کا ارنگ گولی کو استعمال کرنے کی بات اور تیسرا پلیس کو اپنی سیفٹی پہلے رکھنے کیلئے دوسرے کو جھال بنانا لیکن ہوا نہیں گولی کے لوگوں کے جانے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد پلیس کی تین چار کاریاں اسی کمپونگ میں آتی ہیں ان میں ایک سکھ کو رسیوں سے باندھا ہوتا ہے اور بری طرح اس کو پیٹا گیا ہوتا ہے اس سے چلا نہیں جا رہا ہو رو رہا ہے کرا رہا ہے اور پوری سوسائٹی کے لوگ دور کھڑے جو مجر دیکھ رہے ہیں اور پلیس والے اس کو بری طرح ٹریٹ کر رہے ہیں وہاں لوگوں کے سامنے بھی اس کو پاؤں سے ہاتھوں سے جنڈوں سے پیٹ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ اس کو شاید رمیاں کہہ کے پکارا جا رہا تھا اس کا نام رمیش ہوگا یا کوئی راماند ہوگا کچھ بھی نام ہو سکتا ہے لیکن رمیاں شورٹ میں بھلا کے اس کو پکارا جا رہا تھا اور گالیاں دی جا رہی تھی اس کو پوچھا گیا کہ بتا گھر کہاں پہ ہے اور وہ آدمی لے کے جاتا ہے بڑی مجھکل سے پلیس والے اس کو ورچولی ڈرائگنگ ہے بائیز نیک رسیوں سے اس کو لے کے جاتے ہیں تھا فلور تک لیکن جیسے پہلے لوگ گئے تھے تالہ لگا ہوا تھا کچھ نہیں ملا اور تھوڑی دیر کے بعد پلیس کی ایک بڑی جو فوج تھی ایک سنکھیا وہ وہیں پہ رک جاتی ہے مدوبت کے لیے اور اس انجر آدمی کو پلیس اپنے ساتھ لے کے واپس چلی جاتی ہے تو دوستو اس کہانی کے بہت پہلو ہیں اب امر نیک جو میں نے کہا اپنا نام بتا دیتا ہے اس انٹیجنٹ کے کچھ مہینے پہلے ایک وہاں پہ ایک صاحب کا فوجی رہا کرتے تھے اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ابھی اس پار مر ملٹری میک تھے وہ تھوڑے ہر ملٹری والے ڈسیپلن کے بہت پابند ہوتے ہیں یہ تین چار بار انہوں نے لوٹ کو کچھ اوپر والے فلور پہ رہتے تھے انہوں نے جب کہیں لیپٹ میں دیکھنا تو لیپٹ تیسرے فلور پہ برابر بند نہیں کی جاتی تھی کہ اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا تو انہوں نے اتراز کیا کہ ایسے آپ لیپٹ کو چھوڑ دیتے ہو تو انہوں نے بات چیز کیا معافی بافی مانگا کہ زیادہ کوئی بات نہیں گلتی ہوگی آگے سے خیال لگیں گے تو ان میں سے ایک آدمی وہاں ہوتا ہے اس کو ہاتھ بات ملاتا ہے ان کو سمجھاتا ہے تو یہ ایسے پوچھ لیتے ہیں آپ کا نام تو آدمی بولتا ہے میرا نام عمر ہے وہ ان کے جو رشتے دار تھے انہوں نے بتایا کہ یہ کھٹاؤ کانڈ ہونے کے بعد جب پھوٹوگراپس وغیرہ اس زمانے میں سکیٹ وغیرہ اچھا پہ باہر لگے تو بھائی صاحب نے پہتان لیا کہا یہ تو وہی آدمی ہے وہی عمر ہے جس کو پلیس ڈون رہی ہے جو مجھے کچھ پینے پہلے ملا تھا تو اصل میں وہ آدمی وہ تھا جس نے اپنا بائیک اوم پرکات بھاردواز کو دیا تھا اور بھاردواز نے وہ بائیک آگے کلرز کو دیا اور ماروٹی وین جو وہاں پہ اکثر ہوا کرتی جو اس گھر میں آتی تھی وہ ماروٹی وین بھی اسی کانڈ میں یوز ہوئی جس میں چار جو جو بیک اپ ٹیم تھی اس کے میمبر جن کا کتھا کل ہم نے آپ کو سنایا پر موڈ شندے وہ لوگ اس وین کو استعمال کر رہے تھے تو یہ لوگ شام کو نکلتے تھے اپنے وہاں گھر سے اور اترو پریل لگا کے بڑے ہیرو ٹائپ کو ہوگلتے لگا کے رات کو نکلنا اور پوری سینٹ بڑی پاورپل سینٹ لگا کے پوری رات باہر رہتے بڑے سویارلی مورنے گھار آتے تھے لیکن کسی کو سوسائٹی میں تکلیف نہیں دیتے کسی سے فالتو بات نہیں کرتے اور کھانا ان کا زیادہ تر اسی ریسٹورنٹ سے آتا تھا مکتی ریسٹورنٹ سے گھر پہ بہت کم بناتے تھے اس لیے جب مجھے لوگوں نے بتایا کہ تین آٹو رکشہ میں سب سمان لے گئے تو میں حیران تھا کہ کچن میں اتنا سمان ہوتا ہے جو آٹو رکشہ میں کیسے لے جاؤ گے وہ یہ بہت سی باتیں نکلتے آج تو اس قسم کے سیف ہاؤس جہاں بھی کسی کو شک نہیں ہوتا لوگوں کو نورملی یہ لگتا ہے سیف ہاؤس کا مطلب کہ ایک بہت بڑی آلی شان بیلڈنگ ہوگی کوئی فارم ہاؤس ہوگا کوئی ہائی سوسائٹی ایریا میں کوئی بہت بڑا فلیٹ لے کے رکھا ہوگا اچاروں طرف باڈی گارڈ لگے ہوں گے آمد پیرے لگے ہوں گے اور بیچ میں ڈان بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوگا یہ سیف ہاؤس ایسے نہیں ہوتے سیف ہاؤس ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں کسی کو شک تک نہیں ہوتا شک کی گنجائش ہی نہیں رکھتے تو دوستو آنے والے دنوں میں ہمار نائک سیریز کو جاری رکھتے ہوئے اسی قسم کے اور کتھے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوگے تب تک کیلئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ڈانیوال